وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کابینہ اجلاس میں ایسی او کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا وفاقی حکومت نراولپنڈی اور اسلام آباد نے چودہ سے سولہ اکتوبر تک تین روزہ تاتلات کا اعلان کر رکھا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا پاکستان میں نکات کامیاب خارجہ پولیسی کا کاس ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اجلاس میں گفتگو میٹنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیر داخلہ کی وی وی آئی پی روٹس کی خوبصورتی کو یقینی بنانے کی ہدایت اسلام آباد میں غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کرنے کا فیصلہ محسن نقوی بولے شہر کو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے پاک رکھنے کے لیے کاروائیوں میں کوئی نرمی نہ بڑھتی جائے مجاوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر وفاقی حکومت سپیکر اسیمبلی چیئرمن سینٹ اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مجاوزہ آئینی ترامیم بنیادی حقوق آئین اور عدلیہ کی ازادی کے منافع ہیں اگزیکیٹیف کو عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم سے روکا جائے آئینی عدالت سے ملک کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہمارا ایک موقف ہے آئینی عدالت بننی چاہیے رہنما پیپلز پارٹی فاروق ایچنایک کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن وزارت قانون نے کرنا ہوتا ہے یہ حکومت کا کام ہے سمجھتا ہوں قاضی فائز ایسا کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے آئین سپریم ہے اس پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے ہم آئین کی بحالی کے لیے نکلے ہیں ہم آئینی ترمیم آئین کی مضبوطی کے لیے کرنا چاہتے ہیں آئین میں کسی قسم کی ترمیم غیر قانونی ہوگی ملک کا مستقبل اس وقت خطرے میں ہے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراس کہتے ہیں کہ خیبر پختون پاکی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے آئین کا خلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا وکلا اور ہم نے آئین کی بالا دستی کے لیے جدوجہد شروع کی ہے کی پی ہاؤس کو سیل کیا گیا جو ہماری بیستی ہے بانی پی ٹی آئی کی ازادی کی جدوجہد جاری ہے پی ٹی آئی نے دو ہزار روپے کا لالش دے کر دھرنے پر بلایا اور توڑ پھوڑ کرنے کا کہا اسلامباد میں احتجاج کی آر میں شرپسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے خوش ربا انکشافات افغان شرپسند خیال گل نے کہا کہ پی ٹی آئی کا عادت خود بھاگ کر چلی گئی اور ہمیں یہاں پولس نے پکڑ لیا افغان شرپسند مولا دات کہتے ہیں کہ ہم تین دوست پشاور سے دھرنے میں شرکت کے لیے آئے تھے پی ٹی آئی نے ہمیں پیسوں کا لالش دیا اور اسلامباد میں توڑ پھوڑ کرنے کی ہدایت دی پی ٹی آئی شرپسند جماعت ہے ان کی ہدایت پر سب کچھ کیا افغان شرپسند عبد الرحمن کا انکشاف راول فنڈی میں پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے کیسز دو مقدمات میں پچیس نامزد پی ٹی آئی راہنما کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالت کا تمام پچیس ملزمان کو گرفتار کر کے کس اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم آلیہ حمزہ آمیر مغل چودری امیر سمیت دیگر راہنما شانویل پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی کا لہور میں احتجاج اور گھراو کا کیس سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راچہ کی سولہ اکتوبر تک عبوری زمانت منظور انصداد دہشتگردی عدالت نے دو لاکھ مچلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کی حکومت کا روا مالی سال انیس ارب تیس کروڑ ڈالرز کرز لینے کا پلان سب سے زیادہ نو ارب چالیس کروڑ ڈالرز کا کرزہ دوست ممالک سے لیا جائے گا ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے تین ارب بیس کروڑ ڈالر کا کرز تیل کی سہولت کے تحت لیا جائے گا آئی ایم اف سے پہلی کس مل چکی دیگر تین کس نے دسمبر کے آخر تک ملنے کا امکان ہے کمرشل بینک سے تین ارب اسی کروڑ ڈالر لیے چاہیں گے ایک ارب ڈالرز کے بانڈز بھی جاری ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت میں تاخیر پر اظہار ناپسندیدگی لاہور کی سڑکوں گلیوں بازاروں میں صفائی پر سخت برہم بہتری کے لیے تین دن کی محلت کہا متعلقہ اداروں کو از خود شہر کے روڈز کی مرمت کرنی چاہیے مرکزی سڑکوں کا پیچ ور ترجیہی بنیادوں پر پہلے کیا جائے مین سڑک پر کوئی گڑھا نظر نہیں آنا چاہیے لاہور کی آٹھ مارکٹس میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کی غیر قانونی پارکنگ ختم کر کے فٹ پاتھ کلیئر کرانے کی ہدایے جنا ائرپورٹ کے قریب دھماکے کی تحقیقات سند اور بلوچستان میں چھاپوں کے دوران دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا تحقیقاتی ٹیمز کا تیسرے روز بھی کرائم سین کا دورہ شواہد جمع کیے سی جی ڈی وفاقی تحقیقاتی دارہ اور حساس ادارے بھی ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں مصروف جائے وقوع آج بھی مکمل سیل، پولس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے کراچی میں ائرپورٹ سگنل کے قریب خود خوش دھماکے میں دو چینی باشندوں سمیت تین افراد حلاق ہوئے تھے کراچی کے علاقے ملیر کالا بورٹ سے آیاد شیخ نامی شہری کے اغواح میں پولس اہلکار ملوث نکلے کراچی پولس آفس میں تائنات پولس اہلکاروں کے خلاف سعود آباد تھانے میں مقدمہ درج تین پولس اہلکاروں سمیت پانچ ملزمان گریفتار اسلحہ اور اغواح میں استعمال کار بھی برامد ملزمان میں ہیڈ کانسٹیبل عاطف کانسٹیبل امان شاہ اور عظمت اللہ شامل ہیں ملزمان شہری کو ذاتی لیندین کے تنازے پر اغواح کے بعد شاہ لطیف لے گئے سندھائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے بلز میں ٹیکس وصولی کے خلاف درپاس مسترد عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فائنانس ایکٹ کے تحت ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے آپ نے فائنانس ایکٹ چیلنج کیا وکیل کے الیکٹرک نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس دینے والے گھریلو سارفین پر نافذ نہیں ہوتا فیول ایڈجسمنٹ تیل کی قیمتوں کے مطابق ریگولیٹ ہوتے ہیں عدالت نے کہا کہ فیول ایڈجسمنٹ کئی ماہ بعد ہوتے ہیں اگر کوئی کرایدار ہے تو یہ اس کی حق تلفی ہے درخواست مسترد کرنے کی وجہات بعد میں جاری کی جائیں گی بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور اور آزم سواتی کے خلاف ایک اور دہشتگردی کا مقدمہ درج تھانہ سنگجانی میں درج مقدمے میں دو ہزار پانسو کے گریب نامعلوم کارکنان بھی شامل ایف آئی آر کن مطن کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں دیگر سہولیات کا نجائز استعمال کیا بانی پی ٹی آئی کے اکسانے پر علی امین گنڈا پور نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا مظاہرین نے دو عدد بارہ بورگن بارہ انٹی رائٹ کیٹس دو وائلس سے چھن لیے پولیس پر قتل کی نیے سے فائرنگ کی اہل کاروں نے چھپ کر جان بچائی ایف آئی آر میں دہشتگردی سمیت بارہ دفعات شامل علیمہ خان عزمہ خان مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج ابو الحسنہ زلکر نین نے کیس پر سمات کی علیمہ خان عزمہ خان کا پی ٹی آئی احتجاز پر دہشتگردی کے مقدمے میں مزید ریمانٹ منظور ہوا